اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض حضرات کا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بچہ ساتوے دن کے بعد بھی زندہ رہتا ہے تو اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے ساتوے دن لیکن اگر کوئی بچہ ساتوے دن سے پہلے فوت ہو جائے تو کیا اس کا بھی عقیقہ کیا جائے گا تو دیکھیں اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے عام طور سے جو حملی علماء ہیں علماء حنابلہ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ سات دن سے پہلے بھی اگر بچہ فوت ہو گیا تو اس کا عقیقہ کریں گے لیکن یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی ہے صحیح بات جو معلوم ہوتی ہوئی ہے کہ اگر بچہ ساتوے دن تک جی گیا تب ہی اس کا عقیقہ ہوگا اس سے پہلے فوت ہوگا تو اس کا عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں اس کا عقیقہ نہیں کیا جائے گا کیوں اس کی دلیل سورا نصیح کی روایت ہے حدیث میں چار جار دو سو بیس اس میں ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ گروی ہوتا ہے اپنے عقیقہ کے اس کے ساتوے دن بچے کے ساتوے دن یہاں بچے کی عمر کا ذکر ہے اس کا سر حلق کیا جاتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے حدیث کا پورا سیاق کہہ رہا کہ بچہ ساتوے دن تک کیا ہے یوم سابیہی بچے کے ساتوے دن یعنی بچے کی زندگی کے ساتوے دن اس کی عیج کی بات ہو رہی ہے اس کی عمر کی بات ہو رہی ہے یوم سابیہی یہ ضمیر بچے کی طرف جا رہی ہے ولادت نہیں مراد ہے کہ ولادت کے ساتوے دن کیونکہ دیکھیں سیاق کیا کہہ رہا آگے ہے وَيُحُلَّا قُرَاسُهُ اس کا سر حلق کیا جائے گا تو یہ سب جگہ اضافت جو ہے وہ بچے کی طرف ہے تو بچہ جب ساتوے دن کا ہو جائے گا یعنی اس کی عیج اس کی عمر سات دن کے ہو جائے گی تو عمر جب کی بات کی آتی ہے تو ایسا نہیں کہ کوئی آدمی فوت ہو گیا مالی یہ ساڑ سال میں فوت ہو گیا اس کے بعد وفات کے بعد چالیس سال اور گزر گئے تو ہم کہیں گے سو سال کا ہو گیا یعنی اس کا سوہ سال چلنا ایسا نہیں بولیں گے وہ ساٹھ ہمہ سال میں ختم ہو تو ایسے اگر بچہ چار دن میں فوت ہو گیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے آج بچہ سات دن کا ہو گیا نہیں وہ چاری دن کا ہے اس کی عیج ختم اتنی ہے تو حدیث میں چونکہ یہ کہا گیا یعنی اس کی ساتوے دن بچہ کے ساتوے دن اب یہ ساتوے دن ہوا ہی نہیں اس لئے ان علماء کی بات زیادہ مناسب ہے حدیث کے مقوم سے مطابقت رکھتی ہے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ساتوے دن تک زندہ رہا تب ہی عقیقہ ہوگا ورنہ نہیں اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حدیث میں ہے بچہ گروی ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو عام ہے لیکن اسی حدیث میں ہے یعنی اگر ساتوے دن تک پہنچ گیا عقیقہ نہیں ہوا تو یہ معاملہ گروی رہتا ہے ساتوے دن اس کا عقیقہ کرنا ہے لیکن اگر ساتوے دن وہ زندہ ہی نہیں رہا ساتوے دن تک وہ باقی نہیں رہا اس کی عمر سات دن ہوئی ہی نہیں تو پھر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا تو خلاصہ یہ کہ اگر کوئی بچہ سات دن سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عقیقہ نہیں کیا جائے گا یہی بہتر ہے یہی حدیث کی مقوم سے زیادہ یہی بات محل کھاتی ہے اور جو علماء کہتے ہیں کہ ساتوے دن سے پہلے بھی عقیقہ کرنا چاہئے یہ عام طور سے ہمبلی علماء ہیں اگر کسی کو ان کی بات پر اتمنان ہے تو عمل کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن زیادہ مناسب بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر سات دن سے پہلے کوئی بچہ فوت ہو گیا تو اس کا عقیقہ نہیں ہے سات دن سے پہلے